اسی طرح سے اب ہم آگے بڑھیں گے کہ پریشانیاں سٹریس اور جو فکریں اور غم ہیں ان کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے ہیں اس کے بارے میں کہاں سے یہ آتا ہے اب تو ہم نے دیکھا کہ اس کے مینز کیا ہیں سکون کہاں سے ملتا ہے ہم دیکھیں گے ہمارا جو سکون ہے وہ برشت کیسے ہوتا ہے کہاں سے ہمارا سکون خراب ہوتا ہے کہاں سے ہم کو پریشانی آتی ہے اور کیسے اس کو حل کرنا چاہیے یہ بھی ہم دیکھیں بہت بڑا موضوع ہے میں دوڑ رہا ہوں سب سے پہلی چیز اس میں گناہ ہے ایک آدمی جب اپنے پرنسپلز کو توڑتا ہے یہ پہلی چیز ہے جو اس کو سکون خراب کرتی ہے اس کو باہر کوئی پنش کرنے والی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ اندر سے اپنے آپ کو پنش کرتا ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے گناہ خود آدمی کے لئے سزا ہوتا ہے وہ سزا کا بٹن ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب گناہ کرتا ہے سزا دینے والا ہوتا ہے گناہ خود ایک سزا کا ذریعہ ہے آخرت میں سزا ہوگی وہ ایک الٹ چیز ہے اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا وہ ایک الٹ چیز ہے گناہ کا اثر کیا ہوتا ہے آدمی کی دن میں آدمی کی دن میں یعنی پریشانی شروع ہو جاتی ہے مینٹل ڈسٹربلنس شروع ہو جاتا ہے جب آدمی اپنے پرنسپلز کو توڑتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہ کیا ہے گناہ وہ ہے وہ چیز ہے جو تیرے دل میں خراش پیدا کرتا ہے تیرے دل کے اندر وہ پریشانی پیدا کرتا ہے تیرے دل کے اندر جو آسیلیشن یا جو بھی اس کو آپ کہیں جو آدمی کے دل میں یہ اس طرح کی کوئی بھی کیفیت ہے آدمی انسٹیبل ہو جاتا ہے گناہ کی وجہ سے آدمی کے دل میں پریشانی پیدا ہو جاتی ہے وَالْإِفْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَقَرِحْتَ آئِيَتَّ لِعَلَيْهِ النَّاسِ اور گناہ یہ ہے کہ تُو اس بات سے ڈر رہا ہو کہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے ایک آدمی شراب پی لیا آپ گھبرات کتنی پینے کی موجت تو ہو گئی لیکن آپ پینے کے بعد میں معلوم پڑتا تو نہیں آفیس میں چوری کر لیا آکاؤنٹس میں زیرو ایک بڑھا دیا اب اس کے بعد میں ایک دن کر دیا سو روپے پانچ سو روپے ہزار ایک لاکھ کا مسئلہ تھا لیکن سال بھر دو سال دس سال تک پریشانے کہیں معلوم تو نہیں پڑتا کسی کو تو گناہ آدمی کے اندر ڈسٹرمنس پیدا کرتا ہے بیچینی پیدا کرتا ہے تو بیچینی کے اسباب میں سے گناہ بھی ہے جو سن جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی آدمی کو بیچین کرتا ہے اس کے سکون کو خراب کرتا ہے اس کا علاج کیا ہے توبہ کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا اس گناہ کی وجہ سے لگ جاتا ہے اگر وہ توبہ کرے اس گناہ کو چھوڑ دے اللہ سے مغفرت کی دعا کرے تو اس کا دل پھر سے ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ توبہ کی بجائے پھر سے گناہ کریں وہ دھبا بھی بڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ وہ دھبا پورے دل پر ہو جاتا ہے وہ ڈاکٹر کھولے گا تو دکھائی نہیں دے گا وہ انویزیبل دھبا ہے وہ گناہ کا دھبا ہے جیسے گناہ دکھائی نہیں دیتا ہے آدمی کی زبان سے اگر آدمی جھوڑ بولے تو بدبو نہیں آتی ہے اسی طرح سے اس کا دل پر گناہوں کا اثر ہوتا ہے وہ جو کالا دھبا ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی کی دل میں بھلائی نہیں باقی رہتی ہے پھر وہ اچھی باتیں سنتا ہے لیکن دل پر تھرکا ہو جاتا ہے اندر سے بے چینی اور پریشانی آدمی کو ہو جاتی ہے تو گناہ آدمی میں بے چینی پیدا کرتا ہے اس کا علاج کیا ہے سکون آپ کو چاہیے دیکھئے آپ کھولے دل سے کہیں اے اللہ میں بہت گناہگار ہوں اے اللہ میں جتنے گناہ کیا سب ماف کر دیتا آج کے بعد نہیں کروں گا کتنا سکون لگتا آدمی توبہ جب کرتا ہے تو توبہ آدمی گناہ کرنا کیا ہے آپ سر پر ٹنوں کا بوجھ لے کے چل رہے زندگی بھر اور توبہ کیا ہے توبہ یہ وزور ڈال لینا آپ خالی ہو گیا آپ دیکھئے توبہ کر کے آدمی کھولے دل سے لیکن توبہ بھی کیسے لیتے ہیں ہمیں کھڑ کے ہمیشہ کھولی رکھتے ہیں اے اللہ میں نہیں کروں گا لیکن مو سکتا ہو جائے آدمی دھاگہ پکڑ کے رکھتا ہے اے اللہ آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا لیکن آہاں پارٹی میں ہو سکتا بڑے میں پیوں گا یا فلاں چیز میں پیوں گا آدمی کھولے دل سے کہا اللہ میں گناہ نہیں کروں گا میں نے غلط کیا گناہ کو اپنی ریسپونسیبیلیٹی کو ایکسپٹ کر لینا میں نے غلط کیا یہ جو چیز ہوتی ہے آدمی کا بوجھ ہلکا کرتی ہے ریجیکشن میں پرابلم ہوتا ہے آدمی ایکسپٹ نہیں کرتا ہے اس میں اس کو ڈسٹرب ہوتا ہے جب آدمی واقعی ہاں میں نے کرا گلت کرا اب کیا جب آدمی اپنی ریسپونسیبیلیٹی ایکسپٹ کر لیتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے نہیں تو نہیں دوسرے پیس پہ اس پہ ڈالنے میں کبھی سکون نہیں ملتا ہے تو بہرحال ایک آدمی جب گناہ سے توبہ کرتا ہے اس کا دل صاف ہوتا ہے اس کو سکون محسر ہوتا ہے